ہائی گائز میں ہوں گیت اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خاص فلم تماشا سے انسپائرڈ ریلیشنشپ لیسنز کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنے ریلیشنشپ میں خود کو کھو رہے ہیں یا پھر کبھی آپ نے محسوس کر رہا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے آج ہم ان سوالوں کو اڈریس کریں گے اور دیکھیں گے کہ تماشا فلم سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم چار ایمپورٹن ٹاپکس بھی بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تماشا کی پہلے سبق سے تماشا فلم میں وید اور تارہ کے کیریکٹرز ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا کتنا ایمپورٹنٹ ہے یاد ہے وہ سین جب وید کورسکا میں اپنے آپ کو ڈان بتا کر انٹرڈیوز کرتا ہے یہ سین ہمیں دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم خود کے ٹرو آئیڈنٹیٹی کو چھپا لیتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا اصلی روپ کسی کو پسند نہیں آئے گا لیکن یاد رکھئے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر سے اپنا اصلی روپ چھپائیں گے تو آپ کبھی بھی ان کے ساتھ ٹرولی کنیکٹیڈ نہیں فیل کر پائیں گے جیسے فیلم میں وید کو ultimately realize ہوتا ہے کہ اسے اپنے true passion, storytelling کو embrace کرنا ہے ویسے ہی ہمیں بھی اپنے ریلیشنشپس میں authentic رہنا سیکھنا چاہیے کچھ practical advice 1. اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے dreams, اپنے fears اور insecurities کے بارے میں openly بات کیجئے vulnerability سے trust بڑھتا ہے 2. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشنشپ میں کچھ الگ act کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں 3. اپنے hobbies اور passions کو prioritize کیجئے جائے وہ آپ کے پارٹنر کے انٹریس سے match نہ کرتے ہوں diversity ایک healthy relationship کی نشانی ہے یاد رکھے کہ جب آپ اپنے آپ کو truly accept کریں گے تب ہی آپ دوسرے کو truly accept کر پائیں گے اور جب آپ authentic ہوں گے تب ہی آپ genuine connection بنا پائیں گے کیا آپ اپنے relationship میں اپنا اصلی روپ دکھا رہے ہیں یا آپ بھی وید کی طرح کسی role play میں فس گئے ہیں ان سوالوں پر ضرور سوچئے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیسے سماج کے expectation سے ازاد ہو سکتے ہیں دوستوں تماشا فلم میں ایک بہتی powerful scene ہے جہاں وید اپنے office میں breakdown کرتا ہے یہ سین ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے سماج کے expectations ایک انسان کو توڑ سکتے ہیں ہمارے relationship پر بھی society کا بہت pressure ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اب شادی کر لو بچے کا پیدا کرو گے یہ career چھوڑ دو وہ کرو ان expectations کے چکر میں ہم اپنے آپ اور اپنے partner کی خوشیاں ہی بھول جاتے ہیں لیکن یاد رکھے کہ آپ کا relationship صرف آپ دونوں کا ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ دونوں کے لیے صحیح ہے نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ practical advice 1. اپنے partner سے openly discuss کیجئے کہ آپ دونوں کیا چاہتے ہیں society کیا چاہتی ہے اس سے پہلے آپ دونوں کی priorities clear ہونی چاہیے 2. اگر کوئی آپ کو unwanted advice دے رہا ہے تو politely but firmly no کہنا سیکھئے 3. اپنے close friends اور family سے بات کیجئے انہیں سمجھائیے کہ آپ کے decisions کے پیچھے کیا reasons ہیں support system بہت ضروری ہے جیسے وید کو ultimately realize ہوتا ہے کہ اس کو اپنے passion کو follow کرنا ہے ویسے ہی آپ دونوں کو اپنے relationship میں صرف وہ کرنا چاہیے جو آپ دونوں کے لیے صحیح ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں اب ہم بات کرتے ہیں career کے pressure کے بارے میں تماشا میں وید ایک ایسی job میں فس جاتا ہے جو اسے پاسد نہیں ہے یہ اس کے relationship پہ بھی اثر کرتا ہے آج کل کے زمانے میں career اور relationship کو balance کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کبھی long hours کبھی transfers کبھی financial stress یہ سب relationship پہ بہت pressure ڈالتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ایک healthy relationship میں دونوں partners ایک دوسرے کو support کرتے ہیں چاہے career میں کیسے بھی challenges آئیں کچھ practical advice 1. regular communication بہت ضروری ہے اپنے partner کو اپنے career goals اور challenges کے بارے میں بتائیے انہیں involve کیجئے اپنے decisions میں 2. اگر آپ دونوں بیزی ہیں تو quality time ساتھ spend کرنے کے لیے conscious efforts ڈالیے چاہے 15 minutes ہی سہی but distraction free time نکالنے کی کوشش کیجئے 3. flexibility is key کبھی آپ کو compromise کرنا پڑے گا اور کبھی آپ کے partner کو balance important ہے جیسے تارا وید کو support کرتی ہے جب وہ اپنا true calling ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ویسے ہی آپ کو بھی اپنے partner کو ان کے career journey میں support کرنا چاہیے اور ہاں خود کے لیے بھی stand لینا اتنا ہی ضروری ہے کیا آپ اپنے career relationship کو balance کر پا رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ effect پڑھ رہا ہے ان questions پہ ضرور سوچئے گا اب ہم آخریوں شاید سب سے important point کی طرف بڑھتے ہیں اپنے partner کے سپنوں کو support کرنا دوستو تماشا کا climax ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے اپنے partner کے سپنوں کو support کرنا کتنا ضروری ہے یاد ہے جب تارا وید کو motivate کرتی ہے کہ وہ اپنے storytelling کے passion کو follow کرے یہ زین ہمیں سکھاتا ہے کہ true love صرف romantic gestures یا gifts دینے میں نہیں ہے بلکہ اپنے partner کی true potential تک ان کو پچھانے میں مدد کرنے میں ہے کچھ practical advice 1. اپنے partner کے interest کو seriously لیجئے ان کے passions کے بارے میں پوچھئے انہیں encourage کریے کہ وہ اپنے hobbies پرسو کریں 2. اگر آپ کے partner کو کوئی نیا skill سیکھنا ہے یا کوئی نیا venture start کرنا ہے تو انہیں emotional اور practical support دیجئے 3. کبھی کبھی support کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے partner کو space دیں انہیں ان کے سپنوں پر work کرنے کا time اور freedom دیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ support one sided نہیں ہونا چاہیے دونوں partners کو ایک دوسرے کے سپنوں کو equally value کرنا چاہیے کیا آپ اپنے partner کے سپنوں کو اتنی ہی importance دیتے ہیں اتنی ہی priority دیتے ہیں جتنے آپ اپنے سپنوں کو دیتے ہیں اور کیا آپ کا partner آپ کے سپنوں کو support کرتا ہے ان سوالوں پر ضرور سوچئے گا دوستوں آج ہم نے تماشا فیلم سے چار important relationship lesson سیکھیں 1. اپنے relationships میں authentic رہنا 2. سماج کے expectations سے آزاد ہونا 3. career اور relationships کو balance کرنا 4. اپنے partner کے سپنوں کو support کرنا ان lessons کو اپنے relationship میں apply کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک request کرتی ہوں آج رات سونے سے پہلے تھوڑا سا time نکالیے اور ان سوالوں پر سوچئے گا 1. کیا میں اپنے relationship میں اپنا true self ہوں 2. کیا میں اور میرا partner societal pressure سے affect ہو رہے ہیں 3. کیا ہمارا career ہمارے relationship کو affect کر رہا ہے 4. کیا ہم ایک دوسرے کے سپنوں کو support کر رہے ہیں 5. کیاد رکھیں کہ ہر relationship unique ہوتی ہے جو تماشا میں تارہ اور وید کے لیے صحیح تھا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ دونوں کے لیے perfect نہ ہو لیکن ان lessons سے inspire ہو کر آپ اپنے relationship کو اور مضبوط بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو like اور share ضرور کیجئے گا اور ہاں comments میں ضرور بتانا کہ آپ ان lessons کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا آپ نے اپنے relationship میں کبھی بھی ان situations کا سامنا کیا ہے آپ کا experience کیا رہا ہے میں گیت آپ کی host signing off یاد رکھیں کہ پیار صرف ایک feeling نہیں ہے it's a choice you make every day اپنی relationships میں invest کیجئے communicate کیجئے اور ہمیشہ authentic رہیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنے آپ کا اور اپنے پیار کا خیال رکھئے گا اور مسکراتے رہنا